کورونا کی دوسری لہر نے لاکھوں لوگوں کی زندگی چھین لی ہے دیش کے الگ لگ رجو سے کورونا پوزیٹیو کیس جو سامنے آ رہا ہے چوکانے والا ہے ابھی تک دیش بھر میں تین کروڑ دو لاکھ لوگوں کا ریپورٹ کورونا پوزیٹیو آیا ہے جس میں سے تین لاکھ تیرانوے ہزار لوگوں نے کورونا وائرس کے شکار ہو گئے ہیں یہاں اکڑا پچیس جون دو ہزار اکیس تک کا ہے اس وائرس کا کالے اور کھنکھار چہرے نے لاکھوں ہستا کھلکھلاتا پریوار کو چد لمحوں میں گم کے سائے میں جندگی جینے کو بیوست کر دیا ہے بڑھے ماں باپ جوان بیٹے کے لیے آکسیجن نہ ملنے پر تڑپتے دکھے اپنے بڑھاپے کا انتیم سہارا کو تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھا نئی نویلی دلہن نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے پتی کو موت کے سائے میں جاتے دیکھا اناتھ ہو رہے بچے اپنے ماتھا پتا کی زندگی کے لیے بھگوان اور ڈاکٹر کے سامنے ماتھا ٹیکتے دکھا خاندان کا آخری چراغ کو بچانے کے لیے پیسے کو پانی کی طرف بہاتے دکھا بدوا ہو رہی عورتیں اپنے پریوار کے لیے ایک ماتھر کمانے والے پتی کو مو سے سانس دیتے دکھی بڑھے ماتھا پتا کو اپنے آنکھوں کے سامنے آسانیے درد کے قارن طرف کر موت کے سائے میں جاتے دکھا اتنی درد دنیا نے شاید پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا سپر پاور ٹیکنالوجی ویگیانک دھنوان سبھی کو پہلے اتنا بے وز کبھی نہیں دیکھا گیا تھا اتنی درد صرف اس ویشفک مہاماری کورونا کے قارن دنیا بھر کے لوگوں کو جیلنا پڑا ہے امریکہ جیسے سپر پاور دیش اس کورونا کے سامنے نکمستق ہو گئے اور سب سے زیادہ چھ لاکھ سے بھی زیادہ لوگ صرف امریکہ میں مرے اس درد کو قریب سے دیکھنے والے لوگوں کے جوانے سن کر آپ کے آنکھوں سے آنسو چھلک جائے گا اس آدم خور وارس کے موں سے بچ کر جو شخص باہر نکلے ہیں ان کی جوانے اگر آپ سن لیں گے تو آپ کئی دنوں تک سو نہیں پائیں گے ہمارے ایڈیٹر محمد عمران نے ایسے ہی ایک کورونا کو مات دے چکے یودھا سے باتیں کی جنہوں نے اپنا درد بیان کیا کہ کیسے اس نے کورونا کو مات دینے میں کامیاب ہو گئے اسے بھی ایک بار آپ دیکھیں آدمی کے من میں بہت سارے اتپن ہو رہتے ہیں کہ یہ کورونا بہت بہت بیماری ہے ان سے دوری بنا کر رہو یا پھر گھرنیت بیچار دھارک سوچنے لگے تھا آدمی صاحب جو فرینڈ سرکل کے لوگ تھے وہ ان کے بارے مطلب ہے کیا وہ دوریا بتائے تھے یا پھر آپ کی کنٹیکٹ کنٹیکٹ میں وہ کنٹیکٹ میں رہتے تھے لیکن پھر ان کے من میں ساتھ ساما آیا ہوا تھا جو آخر دور سے کچھ بات چیتیا کچھ بھی کرتے تھے دور سے ہی بنا کر رہتے تھے ہم برابر چیک اپ کراتے ہی رہتے تھے مہنا ہم ایک بار دو بار کراتے ہی رہتے تھے تو ہم نے مشلے مہنے چوبیش تاریخ کو ہم نے چیک اپ کروایا تھا تو اس میں نیگیٹیو آیا اس کے جسٹ ایک سپتہ کے بعد برانچ برابر جاتے آتے رہتے تھے تو وہاں کسی آدمی سے سمپرک کی گھلا ملا تو ہم ہم کو من میں سنکھا ہو گیا کہ ہم کو لگتا ہے کہ رہونا ہو گیا اسی کے دن آنے کے گھر جسٹ بعد روپے سرین میں درد ہونے لگا اور بکھا رہا گیا بکھا رہا گیا تو اس کے اگلے دن ہم نے جا کے چیک اپ کرنا چیک اپ کرانے کے بعد پوزیٹیو پائے جانے کے بعد ڈاکٹر کا جو رول نیام ہے یا سرکار کا جو گیا ہم ہم رہے گھر میں اس نے دوا دیا دوا کا ہم نے سیبن کیا گھر میں پوری طرح احتیاط بھر تھا کسی کے سمپرک میں رہا الگ کمرے میں ہم نے رہا سارا تو ہم نے بارہ دن تک ہم اسے لیسن کے بعد ہم نے جسٹ فیر جا کر کے چیک کروایا تو ہمارا ڈاکٹر کا ماننا ہے کہ کورونا وائرس نام کا کوئی چیز ہے ہی نہیں جو آپ ابھی تک مانتے ہیں وہ ویکسین لینا نہیں چاہتے ان کیا کہیں گیا نہیں ان کے من میں بھرم پیدار کر دیا گیا جس سے چلدہ وہ آدمی انجکسن نہیں لینا چاہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سرکار میں خرچ کرنے کے بابجود کی آدمی نہیں لینا چاہتے ہیں تو آدمی غلط کر رہے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ نئے وائرس ہے ہاں یہ وائرس ہے کہکہ اس سے پورے دنیا پھریتا ہے اس سے سارے دنیا پھریتا ہے اس لیے یہ وائرس ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو آج بھی یقین نہیں ہے کہ کورونا جیسے ویشوک مہاماری حقیقت میں ہے وہ سرکار کے منصے پر سوال کھڑا کرنے سے نہیں کوریجتے اس کے خلاف لوگوں میں غلط افواہ فیلاتے ہیں بینہ کوئی ثبوت کے لوگوں میں یہ کہتے فرتے ہیں کہ ویکسین لینے سے لوگ مر جاتے ہیں جبکہ ویکسین لینے سے شریر میں یہ وائرس کا اثر نہ کے برابر ہوتا ہے اس ویکسین کو لینے کے بعد آپ چنتہ مکت ہو کر جیون کا لطف اٹھا پائیں گے اس لیے اگر آپ کا نمبر آئے تو ویکسین ضرور لیں کیونکہ وی آورس نیوز کی پوری ٹیم نے ویکسین لی ہے اور سبھی سرکشت ہیں وی آورس نیوز بیورو